سیمی فائنل میں ملی ہار کے بعد رو پڑے اپریقہ کے کپتان تیمبا باوما اور پھر بھارت اور روید سرما کو لے کر کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی کریں گے سلام نمسکر دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں دوستو ورڈ کپ 2013 کے سیمی فائنل مقابلے میں ساؤت اپریقہ کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوستو اس ہار کے بعد ساؤت اپریقہ کے کپتان نے بھارت کو لے کر کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر آپ سب بھی انہیں سلام کریں گے تو دوستو آپ کو پورا بیان بتائیں گے تیمبا باوما کا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا فائنل میں آسٹلیا کی ٹیم کو ہرائی تو اس ویڈا کو لائک جرور کر دیں تو دوستو ساؤت اپریقہ اور آسٹلیا کے بیچ ورلڈ کپ 2023 کا ایک اور سیمی فائنل مقابلہ کھلا گیا چاہاں پر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ساؤت اپریقہ کی ٹیم نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے دیویڈ ملر کے ساندار ستک کی بدول ہے دوستو بارہ رنوں کا سکور کھڑا کیا اور دوستو تیرہ رنوں کا لقص یہ رکھا آسٹلیا کی ٹیم کے سامنے لیکن دوستو اس لقصے کا پیچھا کرنے اتری آسٹلیا کی ٹیم کی طرف سے توفانی بلے باجی کر کے دکھائی ٹریویس ہیڈ اور ڈیویڈ وارنر نے دونوں بلے باجیوں نے سرواتی اوروں میں ہی کمال کا پرپومنس کر کے دکھائیا چاہاں پر ٹریویس ہیڈ نے آکرمک بلے باجی کرتے ہوئے 48 گینوں پر 62 تو ڈیویڈ وارنر نے 18 گینوں پر 29 رنوں کا ساندار یوگدان دیا ان دونوں بلے باجیوں کی ساندار بلے باجی کے چلتے ہی سرواتی 6 اوروں میں ہی 60 رن بنا ڈالے تھے آسٹلیا کی ٹیم نے اور ساؤت اپریقہ کے ہاتھ سے جیت چھین لے کی نیو رکھ دی لیکن اس کے بعد ساندار گین بازی کرتے ہوئے ایڈن مارک رم اور ان کے ساتھ تبریز سمسیوہ کیسو مہاراج نے اچھی واپسی کرائی ساؤت اپریقہ کی ٹیم کی اور انتے تک اس مقابلے میں لڑتے ہوئے نجر آئے لیکن دوستو ساؤت اپریقہ کی ٹیم نے اتنا بڑا سکور نہیں بنا پایا کہ اس ٹیم کو روک سکے کیونکہ دیمی بلے بازی کرتے ہوئے آخری کے کھلائیڈو نے بھی ساندار طریقے سے جیت دلا دی آسٹلیا کی ٹیم کو اور ایک بار پھر ساؤت اپریقہ کی ٹیم سمی فائنل مقابلے سے باہر ہو گئی لیکن دوستو سمی فائنل سے باہر ہونے کے ساتھ ہی اب بھارت اور آسٹلیا کا فائنل مقابلہ تائے ہو چکا ہے لیکن اس مقابلے میں ہار کے بعد بڑا بیان دیتے ہوئے تیمبہ بومہ نے جو کہا اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو چلے سب سے پہلے ان کا بیان سنتے ہیں تو تیمبہ بومہ نے کہا آج کے مقابلے میں ہماری بلے باجی بہہدی خراب رہی جس کے چلتے ہمیں اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہماری بلے باجی کے علاوہ کے ان باجوں نے کمال کا پرپورمنس کیا جس کے چلتے ہم مقابلے میں آخر تک بنے رہے لیکن ہمارے پاس اتنے پریابت رن نہیں تھے کہ ہم اس مقابلے میں جیت سکیں لیکن آج کے مقابلے میں ہماری بہہر کے باوجود بھی بھارت کے فینس نے جس طرح سے ہمیں سپورٹ کیا اس کے لئے ان کا سکریہ ساتھی میں رویت سرما کو سب سے پہلے جیت کی آگریم بدائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس بار بھارتی ٹیم ورلڈ چیمپئن بنے گی کوئی بھی بھارتی ٹیم کو ہرا نہیں سکتا ہے چاہے ہم بھی فائنل میں آتے پھر بھی بھارت کے سامنے ہم کوئی پی ٹک نہیں پاتے اور ایسا ہی حال اوشٹلیا کا ہوگا اس بار بھارت ورلڈ چیمپئن بنے گی اور میں ورات کو ہی رویت سرما کی اس ٹیم کو سب سے پہلے جیت کی آگریم سب کاملائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ بھارتی ٹیم کا پرپومنس دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس بار بھارتی ٹیم ورلڈ کپ جیتے گی ساتھی چیمپئن تو بھارت بنے گی لیکن اس سے پہلے ہمیں جو سپورٹس ملا اس کے لئے بھارت کے سبی فینس کا دل سے سکریا تو دوستو آپ کو تیمبہ بومہ کا یہ بیان کیسے لگا ہمیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں جرور دیں اور ساؤت اپریقہ کی ہار کے بارے میں بھی آپ ایک کمنٹ جرور کریں دھنیواد